ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا کلر فل اور نرم ناشتہ تیار ہوا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بنائیں گے کلر فل مزیدہ سا ناشتہ جس کے لئے ہمیں چاہیے ٹوماٹر پیاز سبزنیا نمک شملا مرچ گاجر سبز مرچ ادرک چاول آلو مٹر فروٹ سالٹ اور دہیں گاجر کو ہم نے بھریک والی سائڈ سے کش کرنا ہے گاجر کو ہم نے چھیل کے اچھے طریقے سے دو لیے شملا مرچ کو آپ نے چنے کی دانے کی طرح کٹ لینا ہے اس کے بیچ بھی نکال لینا ہے پہلے آپ نے اس طریقے سے اس کو بھری کٹ لینا ہے اس طریقے سے اس کو کٹ لینا ہے سبز مرچ کو ہم نے گرینڈ کرنا ہے اس کو چاہے آپ چھوٹے پیس کریں یا بڑے کریں اس نے گرینڈ ہو جانا ہے سبز مرچ اور ادرک کو گرینڈ کر لیتے ہیں یہ سارے بیچ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے آپ نے اس کو اس طرح سے گرینڈ کر لینا ہے چاولوں کو جگ میں ڈالتے ہیں چاولوں کو ہم نے اچھی طرح دو پانی میں دو کے اور چھ سات گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا آلوم کو ہم نے اُبال کر چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کٹ لیا ہے وہ بھی جگ میں ڈال دیں گے آدھا کپ اس میں پانی کا ڈالیں گے اب اس کو گرینڈ کریں گے اس طریقے سے تھک سا ہونا چاہیے ایک بڑا بول لیں گے اس میں ساری چیزیں ڈال کر مکس کریں گے ہری مرچ اور ادرک کا پیسٹ ڈالتے ہیں جو ہم نے بنایا تھا اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ڈالیں گے شملہ مرچ جس کو ہم نے بلکل بریق چوب کی ہے آپ ڈالیں گے ٹماٹر ٹماٹر کو بھی ہم نے بریق کی چوب کیا ہوا ہے اب ڈالیں گے پیاز پیاز کو بھی بریق جیسے آملیٹ میں ڈالتے ہیں آپ نے اس طریقے سے اس کو چوب کار لینا ہے آپ ڈالیں گے مٹر مٹر کو اگر سخت ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا اُبال سکتے ہیں ایک بال دل آ سکتے ہیں اگر نرم ہے تو آپ ایسے ہی ڈال سکتے ہیں اب ڈالیں گے گاجر گاجر جو ہم نے قدوکاش کی تھی آپ اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے ایک پیالی دہیں کی ایک چمچ نمک تھوڑا سا دنیا اب ڈالتے ہیں فروٹ سالٹ اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ بڑے اچھے اس کے کلر آئے ہیں آپ بھی ضرور یہ چیزیں بنا کر ٹرائی کیا کریں بہت اچھی بنتی ہیں چاول ایک گلاس تھے اور باقی چیزیں تو آپ نے دیکھ ہی لی ہیں کتنی کتنی میں نے ڈال لی تھی چاولوں کا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا وہ ایک گلاس ہم نے بگویا ہوا تھا چولا جلا لی ہے پین میں تھوڑا سا گی ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے اس میں ڈال دیں گے پین سے اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا ہلا کے برابر کار لیں گے چولا تھوڑا سلو ہی رکھیں گے پین کو ایک ڈککن سے ڈاک دیں گے چھوٹے پین میں ہم ڈال کر اس کو بنا رہے ہیں کیونکہ یہ اسی سائز کا ہے اور بڑے میں ہم پلٹ رہے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر ڈککن دے دیں گے اور اچھے سے پکنے دیں گے چھوٹے پین میں تھوڑا سا اویل لگائیں گے اب اس میں یہ ایک چمچ بھر کے ڈال دیں گے اور اس کو اس طریقے سے برابر کار دیں گے اور اس کے اوپر ڈککن دے دیں گے اچھے سے پک جائے ڈککن اٹھاتے ہیں اور بڑے پین میں اس کی سائیڈ چینج کر کے اپنے اس طریقے سے اور اس کے اوپر پھر ڈککن دے دیں گے اسی طریقے سے آپ نے باری باری سب کو تیار کرنا ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا کلر فل اور نرم ناشتہ تیار ہوا ہے یہ دیکھیں امید ہے آج کی ڈش آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ